کیا ہوتا اگر ہماری پرتوی کے پاس ایک نہیں دو نہیں بلکی سو چندما ہوتے تو کیا سو چندما ہوتے ہونے کے باوجود بھی ہماری دھرتی پر جیو انسمبہ ہوتا اگر ہوتا تو ہمیں کن سمسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ان سبھی باتوں کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج ہم بات کریں گے کیا ہوتا اگر ہماری دھرتی کے پاس سو چندما ہوتے تو یہ پتہ لگانے کے لئے کہ ایک رہ گیا کر کتنے چاند ہو سکتے ہیں ہمیں اپنے سور منڈل میں موجود دوسرے گرہوں پر ایک نظر ڈالنی ہوگی پرتھوی منگل بدھ اور شپر یہ سب گرہ آپس میں بہت ہی سمانیتائے رکھتے ہیں ان کے پاس چند ماہ بہت ہی کم ہے یا فریک بھی نہیں اس کے بعد باریاتی ہے یورینس اور نیپچون کی ان کی سطح تھوڑی ٹھوس اور ان کا واتورن گیس یہ ہے جنہیں ہم آئس جائنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں کیس جائنٹ جوکیٹر اور سیٹن کے انیکوں چاند ہے لیکن ہماری دھرتی کے پاس کیول ایک ہی چاند موجود ہے لیکن کچھ گرہوں کے پاس ترجنوں چاند موجود ہے جن میں سے نیپچون ایک ہے جس کے پاس چودہ چاند موجود ہے جن میں سے ٹرائٹن نیپچون کا سب سے بڑا چاند ہے بونے گرہ یورینس کے پاس ستائیس چاند موجود ہے جن میں سے بہت سے اپرہ آدھے سے زیادہ پرف سے بنے ہیں سیٹن گرہ کے 62 چندماو کی پشٹی کی جا چکی ہے اور ہاں اس گنتی میں اس کے سندھر رنگز کو سامن نہیں کیا گیا ہے جوپیٹر کے 89 چندماو کی پشٹی کی جا چکی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ابھی اور بھی بہت سے چندماو کی پشٹی ہونی باقی ہے کیا ابھی بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیٹوی سو چندماو کو سمحال سکتی ہے کسی گرہ کا ماس یعنی اس کا دربیمان اس کے چمبہ کے شتر یعنی اس کے مینگنیٹک فیل کو نردھارت کرتا ہے جتنا زیادہ ماس اتنی زیادہ پاورفول مینگنیٹک فیل اور اتنے ہی ادھئی اپگرہ یہ ایک بہت ہی سرال سیدانت ہے جس کے قارن کسی گرہ کے چاروں اور اپگرہ پر اکرما کرتے ہیں چلیے مان لیتے ہیں کہ ہماری دھرتی سو چندماو کو تھماننے میں سکشم ہیں یدی پرتوی کے سو چندماو ہوتے تو پرتوی پردیون نشتید روپ سے پربھاویت ہوتا ہمارا چندما سمندری جوار کو پربھاویت کرتا ہے یہی قارن ہے کہ ہمارے سمندروں میں اوچھی اوچھی لہرے اڑتی ہیں کلک نہ کیجئے کہ کیا ہو اگر ہماری گرہ کی گکشہ کے چاروں اور سو چندما ہوتے تو ادھیکان چندما اپنے گرہ کے دربیمان کے لبک تین ہزار وحصہ ہی ہوتے ہیں جبکہ ہمارا چندما پرتوی کے دربیمان کا ایک اکیاسیوہ بھاگ ہے ہمارا چندما پرتوی پر جڑے جیون کے لیے ایک پرمک کا رب ہے سو چندماو کے کارن دھرتی پر بہت ہی ہائی ٹائٹس آ جاتی جس سے چار اور ہاہاکار مچ جاتا اور پرتوی پر چوبیس گھنٹے پرکاش ہوتا اب راتیں بہت ہی پرکاش میں ہوا کریں گی جس کے چلتے دھرتی پر موجود جیون پر بھی بہت بورا پربھاو پڑتا زیادہ تر جنگلی جیو رات کے اندھیرے میں ہی شکار کرتے ہیں جس سے انہیں شکار کرنے میں آسانی ہوتی ہے سو چندماو کے ہونے کے کارن اب دھرتی ہمیں سب پرکاش میں ہی رہتی ہے جس کے کارن ہماری جنگلی جیو شکار کرنے کے لیے نئے نئے ترکیب لگانا سیکھ جائیں گے جس سے ہماری جنگلی جیو اور بھی زیادہ سمجھدار ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ دھرتی پر اور بھی نئے نئے پریجاتیوں کے جیو اتپن ہو جائیں جو کی اسی واتورن میں رہنے کے لیے بنے ہوں اور افسورے گرہن اور چند گرہن کا ہونا بہت ایام بات ہو جائے گی شاید دن میں ایک بار سے بھی ادھک جب دھرتی کے پاس ایک چند ماہ تھا تو دھرتی پر دن رات اور موسم ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوا کرتے تھے لیکن 99 چند ماہ اور آ جانے سے دھرتی پر سب کچھ بتل جائے گا سو چند ماہ کی گرہویٹی کے کارن دھرتی اب گول گھومنا بند کر دے گی جس کے کارن اب دھرتی پر رتویں بار بار نہیں بدلا کریں گی اب پرانا ٹائم سسٹم بھی کار ہو چکا ہوگا اور ہمیں ایک نئے ٹائم سسٹم کی ضرورت پڑھنے والی ہے جس کے کارن اب دھرتی پر رتویں بار بار بدلا نہیں کرتی اب پرانا ٹائم سسٹم بھی بیکار ہو چکا ہے اور ہمیں ایک نئے ٹائم سسٹم کی ضرورت پڑھنے والی ہے سو چند ماہ کی گرہویٹی کے کارن دھرتی پر بہت بڑے پیوانے پر سنامی، بکم اور جوالا مکھی ویس بورٹ دیکھنے کو ملیں گے سمندروں میں ہزاروں فٹ اوچھی رہریں اٹھنے لگیں گی اور اوچھ اور نیم جوار کے بیچ کا انتر کئی ہزار فٹ ہوگا اگر ان چند ماہ کا سائز ہمارے مون کے برابر ہی ہوتا تب تو ہمارے سمندروں سے پانی لگ بھگ اڑھ ہی جاتا کیونکہ ان کی گرہویٹی اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ ہمارے سمندروں کو اپنے اور ہی کھیچ لیتی جس کے چلتے دھرتی پر رہنے لائے جگہ بہت ہی کم بچے گی اور کھیتی صرف ویگیانی تقنیق سے ہی سمباؤ ہو سکے گی اب ہمیں یادرہ کرنے کے لیے ویبھن طریقوں کو وکست کرنا پڑے گا لیکن اگر ان کا آکار ہمارے چند ماہ سے بہت کم ہوا تو ٹائٹس بہت کم آئیں گی لیکن دھرباگیا سے اس کی کوئی سمباؤنہ نہیں ہے کہ ہماری پیرتوئی کے پاس کبھی اتنے چند ماہ ہوں گے کم سے کم سو تو بلکل بھی نہیں اس لئے سو مونس کے ہونے پر دو باتیں ہو سکتی ہیں پہلی تو یہ کہ وہ سائد اسپیس میں ہی کہیں گم ہو جائے اور دوسری جائنٹ ایمپیکٹ تھیوری کے انصار ہماری دھرتی کے چاروں طرف چکر لگا رہے وہ چاند آپس میں ہی ٹکرا جائیں گے اور ان کا ملوہ آگ کی گولوں کے روپ میں دھرتی پر برسنے لگے گا اور پیرتوی سے سمپون جیون کا ناز ہو جائے گا اور انت میں ایک یا کچھ بڑے چند ماہ ہی پیرتوی کی پر اکرما کریں گے اور لاکھوں سالوں کے بعد ایک بار پھر سے پیرتوی پر جیون کی اتپتی ہوگی تب شاید ہم نہیں ہوں گے لیکن اس گھٹنا کے ثبوت کے روپ میں ہماری پیرتوی کی کخشا میں اس کی پر اکرما کر رہے ملوے کے افسیس ہی ہوں گے جو اسپیس میں کہیں کم ہونے سے پچ گئے ہوں گے لیکن اس ملوے کا کیا جو ہم انسان و دوارہ اسپیس میشنز کے دوران انترش میں فیل آیا گیا ہے جو کی دیرے دیرے اسپیس میشنز کے لیے ایک بہت بڑا جوکم بن رہا ہے لیکن انترش میں موجود یہ کبار اس تر نہیں ہے یہ بہت ہی عدیقتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جو کی چھ میر پرتی سیکنڈ تک پہنچ سکتی ہے چلیے کلپ نہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو اگر ایک سو بیس کلومیٹو پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑنے والا 38 ٹرن کا ہوائی جہاز ایک بہت منجلہ امارت سے جا ٹکراتا ہے پرینام بہت ہی بھائنکر اور وناشکاری ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہی وناشکاری پرینام تب ہوگا جب انترش میں موجود ایک کلو گرام کے ملوے کے ٹکڑے کی ٹکر دھرتی سے ہوگی آپ کلپ نہ کر رہے ہیں کہ پرتوی جیسے گھرہ کے چاروں اور سو اپ گھرہ اس کی پریقرما کر رہے ہیں بیسا کہ ایک بہت ہی سندر دشیہ ہوگا لیکن ایسے گھرہ پر ہم انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن کی کلپ نہ بھی نہیں کر سکتے ساتھ ہی ایسے گھرہ پر انترشیات رہ کرنا بھی بہت ہی مشکل ہوگا جس کے آپ کلپ نہ بھی نہیں کر سکتے موسیقی